ہیلو فرینز ویلکم ٹو اسٹیڈی گلوز اسٹیڈی گلوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس لیکچر میں ہم گینجس ریور ڈالفن کنزرویشن پروگرام پر بات کریں گے جیسا کہ آپ اپنی شکرین پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ بھی جو جانور ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے ڈالفن آپ کے دماغ میں آتا ہے یہ فش ہے اور یہ رپٹائل ہوگا نہیں یہ میمل ہے اب دیکھیں میمل کون ہوتا ہے جن کی میمری گلینٹس ہوتی ہیں مطلب جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں ٹھیک ہے میمری گلینٹس ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور ان کے ہیرڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈیفرینٹس ہے اب چلیے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اگر کوئی بھی کوئری ہے تو آپ میری فیس بک پروفائل راشی سنگل پر پوچھ سکتے ہیں یا پھر ہمارا پیج ہے راشی سنگل سٹڈی گلوز کے نام سے وہاں بھی اپنی کوئری پوچھ سکتے ہیں ہم ضرور آنسر کریں گے دیکھیں یہ جو پروجیکٹ ہے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں جو ڈالفن گینجس ڈالفن فریش وارٹر ڈالفن ہوتی ہے اس کا سائنٹیفک نیم آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پوچھا جاتا ہے اگزائمز میں اس کا نام ہے پلٹنسٹا گینجیٹی کا ٹھیک ہے اور اسے گینجس سوسو بھی بولتے ہیں سوسو کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں مطلب within seconds میں اوپر آتی ہے پانی کے اور ساس لیتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پورا ٹائم پانی کے اندر نہیں رہ سکتی تو within 30 seconds to 120 seconds میں بہار آتی ہے اور ساس لیتی ہے اور جب یہ ساس لیتی ہے تو سوسو کی آواز آتی ہے اس لئے اسے گینجس سوسو بولتے ہیں یا blind river dolphin بھی بول سکتے ہیں اور south nation river dolphin اور فائنلی گینجس dolphin تو بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے بہت زیادہ densely populated area میں رہتی ہے مطلب بہت زیادہ population ہے وہاں لوگ رہتے ہیں تو اس لیے ہی یہ اس کا reason ہے کہ یہ ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ بہت pollution ہوتا ہے بہت dams بن گئے ہیں بیرجس بن گئے ہیں چلیے اب dolphin کی بات آئی گئی ہے تو ابھی ایک fish ہے جو news میں ہے اسے بتائیے چلیے ایک اور آپ کو دے دیتیوں ہنٹ فرق کا بیرجسے related ہے اب تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کے بتائی دیں گے دیکھیں یہ جو ہے یہ fresh water میں رہتی ہے اور خالی گینجس برمپوترا اور میگنا river system میں ملتی ہے اور four fresh water dolphins ہیں world میں ان کی بھی بات ابھی ہم کریں گے آگے آگے آنے والی slides میں دیکھیں جب گینجس river dolphin کا نمبر کم ہونے لگا تو WWF انڈیا نے ان کو بچانے کا ایک conservation program launch کیا 1997 میں اور جو یہ fishes ہیں یہ خالی مطلب یہ ایک secondary reason ہے کہ food کے لیے ہنٹ کر لی جاتی ہیں main reason یہ ہے کہ ان کا جو habitat ہے وہ سماپت ہوتا جا رہا ہے اس لیے یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اب جو یہ food کے لیے essential oil کے لیے oil ان کا نکال لیتے ہیں اور اسے پانی میں ملا لیتے ہیں پانی میں ملا دیں گے تو دوسری dolphin attract ہوں گی پھر انہیں پکڑ لیا جائے گا اس لیے ان کا oil نکالا جاتا ہے اب جو یہ ministry of environment اور forest ہے اس نے گینجس river dolphin کو national aquatic animal بھی بنایا کیونکہ یہ کم ہوتی جا رہی تھی لوگوں میں اس کے پرتیح conservation کی بھاونا اتپن ہوں اس لیے اور جو یہ river dolphin ہے جیسا کہ میں نے بتایا خالی گینجس بھرمپوترا میگھنا اور کرنا پولیس سنگو river system میں پائی جاتی ہے یہ question بہت زیادہ frequent ہے exams میں سے یاد رکھے گا اور یہ two thousand ان کا number ہے ٹھیک ہے اور یہ schedule one of wildlife protection act میں آتی ہیں اب یہ بتائیے schedule one of wildlife protection act میں کون سے جانور آتے ہیں آپ مجھے بتائیں گی comment section میں اب یہ گینجس dolphin جو ہے یہ چار میں سے ایک ہے تین کون سے ہیں کہ بائی جی یہ تو بلکل extinct ہو چکی ہے چائنہ میں یانگٹ سے ندی میں پائی جاتی تھی اب بھولن یہ انڈیس پاکستان میں پائی جاتی ہے اور بوٹو finally amazon river south america میں پائی جاتی ہے یہ اور یہ جو species ہیں marine dolphins کے خالی fresh water habitats ہیں خالی ساف پانی میں جیتی ہیں نمک کے پانی میں نہیں جیتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو chinese river dolphin ہے جیسا میں نے بتایا یہ تو extinct ہو ہی گئی تھی scientist نے two thousand six میں ہی declare کر دیا تھا کہ یہ والی fish اب نہیں ملتی ہے یہ بلکل لپت ہو گئی ہے اور جو گینجس river dolphin ہے وہ بھی threatened ہو گئی ٹھیک ہے کیوں river water pollution جیسا میں نے بتایا accidental intanglement دیکھئے زیادہ تر reasons کیا ہوتے ہیں extinct ہونے کے جانور کے کہ انہیں hunt کر لیا جاتا ہے ہے نا کسی بھی چیز کے لیے ان کے جیسے ان کی skin اچھی ہے یا پھر کوئی بھی چیز hunt زیادہ main reason ہوتا ہے لیکن اس میں یہ reason ہے کہ یہ river water pollution سے ختم ہو رہی ہیں کیونکہ یہ populated area میں رہتی ہیں بہت زیادہ آبادی ہے اس والے area میں رہتی ہیں تو یہ rivers میں مطلب barrages dams بنانے سے بھی ان کا number کم ہوتا جا رہا ہے اور انہیں tiger of the ranges یا گنگا ندھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ڈبلو ڈبلو ایف انڈیا نے ہے مطلب اس کی conservation program organization ہیں یہ تو انہوں نے ایک program launch کیا تھا اتر بردیش فورس department کے ساتھ rivers for life life for rivers ٹھیک ہے یہ اسے support کرتا تھا اور program کا نیم تھا my ganga my dolphin ٹھیک ہے یہ 10ode اکٹوبر 2012 میں کیا تھا ڈالفن کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے demasi کے موڑاwriter سٹریچ میں تھا گنگہ کے ھو کی یام نا سون کے ان بیٹو اور ان سب کے کنارے پر یہ launch کیا گیا تھا programم ڈالفن کا progr 밑 nursing profession ڈالفن کا اپنج ». ہے اپنجا انہنے کے لیے ہیں ایٹینشن بھی چاہیے اور اٹینشن دیا بھی ہے نا انڈیا نے کافی اچھا ہی ایک program لے کر آئے انہیں بچانے کے لیے ھیک ہے سو اب جو یہ بھئی سب کا ہی مطلب ایک طرح سے ہمیں سبی کا ساتھ چاہیے ان ڈالفنز کو بچانے کے لئے یہ ڈالفنز بہت امپورٹنٹ ہے جو یہ سمندری پانی اور یہ لیکس کا ریورز کا پانی ہے سمندری میں تو نہیں ملتی ہے یہ لیکس اور ریورز کا پانی اور مطلب وہاں کا کنزرو کرنے کے لئے تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے اب جو یہ پاپولیشن ہے ڈالفن کی یہ اراؤنڈ 4,000 سے 5,000 ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور ان کا جو نمبر ہے جو ان کا مرتیو جو یہ مرتیو ہوتی ہیں یہ بہت کم ہو چکا ہے تو یہ کافی ایک طرح سے سکسسفل پروگرام تھا اور یہ میمل جو ہے وہ شیڈیول 1 of indian wildlife protection act 1972 کے انڈر آتا ہے اور یہ انڈینجرڈ ہے اب بھی iucna سے انڈینجر کرار دے رکھا ہے ٹھیک ہے so this is the end of the lecture اگر کوئی بھی کوئری ہے تو آپ میرے facebook profile پر پوچھ سکتے ہیں میں ضرور آنسر کروں گی ٹھیک ہے اور اب بھی ہم کافی سارے اور iucna پر lecture ان کی جو red list میں animals ہیں ان پر بھی lecture جلدی ہی upload کریں گے because ان سے questions پری میں امیلز میں کافی آتے ہیں ٹھیک ہے so thank you very much